اسلام علیکم میرا نام محمد طاہر ہے میں کلگام سے آیا ہوں یہاں سرکل آفیس اننتناغ میں آج ہم نے اس سرکل کے سارے ڈیوجنوں کے ٹھیکے داروں کو یہاں بلایا ہے چونکہ ہمارا مسئلہ ہے کارڈ رینیوال کارڈ رینیوال ہم کرتے تھے سمپل پراسس تھا ہم اپنا کارڈ ڈیوجن میں جمع کرتے تھے اور وہاں سے ان کو جی آر کا پیسہ دیتے تھے ہمارا کارڈ رینیوال ہوتا ہے لیکن آج کل جو کمیشنر صاحب نے یا چیف انجینر صاحب نے کس صاحب نے یہ فرمان جاری کیا کہ آپ کو اب ویریفیکیشن لانی ہے سی آر ڈی والوں سے فرسٹ کلاس ماجسٹریٹ سے اور کہیں جگہوں سے جو کہ ہمارے لئے ایمپاسیبل اس میں مہنوں لگ جائیں گے کم سے کم یہ تین مہنوں کا پراسس ہے تو ہمارا کام بالکل ضائع ہو جائے گا اس لئے ہم آپ کی وسادت سے گورنمنٹ کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ کارڈ کی جو پراسس تھی پہلے اس کو قائم رکھو اگر تُو نے آپ لوگوں نے ایسا رکھا تو یہ ڈیولوپرمنٹ آپ نہیں چاہتے ہیں یہاں کے کمیشنر سیکرٹری جو بار سے انہوں نے یہاں لائے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے یہ ڈیولوپرمنٹ کا پروگرام چاہتے ہیں یہ بس یہ چاہتے ہیں کہ کارگزوں میں ہم لکھے کہ ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا لیکن گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہوگا جب ہم کام نہیں کریں گے اتنے ٹھیکے دار جب ہم کام نہیں کریں گے یہ کہاں سے کس کا افتدا کریں گے کہاں پیسہ خرچ ہوگا میں آپ کے مادم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ہم نے یہاں بھی بولا ہے کہ کارڈ کا جو سمپل پراسس ہوتا ہے رینیو والا کا ہر سال ہم رینیو کرتے ہیں ہم نہیں بولتے کہ رینیو نہیں کریں گے ہم لیکن رینیو ہم کرتے ہیں ہم کسی ایکزم کے پاس کارڈ لیتے ہیں اور وہاں سمپل جی آر کٹ کے ہمارا کارڈ رینیو ہوتا ہے لیکن اس وقت انہوں نے ہیکٹیو جاب جو بنایا ہماری ایک ہی گزارش ہے مہدبانہ گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ جو یہ آپ نے یہ پر پراسس رکھا اس پراسس کو ختم کیا جائے جیسے کہ ہم کارڈ رینیو کرتے ہیں ایسے ہم اس سال بھی کارڈ رینیو کریں گے باقی جو یہ آپ مانگتے ہیں وہ ڈائیک میٹ لاؤ یہ ڈائیک میٹ لاؤ یہ ہم نے اس وقت لائیا ہے جب ہم نے کارڈ بنایا ہے کسی نے کارڈ بنایا ہے انہوں نے یہ پراسس سب کیا ہے آج وہ چھے مینے کے تین مینے کے بعد پھر کہاں یہ پراسس پورا کریے گا ہے ان کا پھر مقصد ہے کہ ہم کو کام کچھ نہیں کرنا ہے کھالی یہی پراسس جو کاغذات مانگتے ہیں کھالی یہی پراسس کرنا ہے ہم کو ہم ڈپارٹمنٹ کے پیچھے پیچھے بھاگنا ہے واقعی اس کے بغیر یہ کام نہیں واقعی کوئی کام نہیں ہماری ڈیمانڈز بہت ہے یہاں میں آپ کے مالجوں سے اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں گورنمنٹ پتہ نہیں کہ ان کی پالسی کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آرڈر فائنانی ڈپارٹمنٹ نے نکالا ہے کہ پیچھلے کی ملک جو مارج کا مینہ اس میں کھالی پندرہ پرسنٹ پیمنٹ ہو جائے گا لیکن پھر اکتیس مارج کو ایک آرڈر آیا کہ ہنرڈ پرسنٹ پیمنٹ کرو ہم بہت سے ٹریجریز پر ہمارے پندرہ پرسنٹ ہی پیمنٹ ہو گیا ہے اور بہت سے جگہ پر انہیں نے جو پھنڈر سے وہ لیپس کیا ہے ایک طرف اگر یہ ڈیولپمنٹ چاہتا ہے تو دوسرے طرف یہ آرڈر نئے نئے آرڈر نکالنے کا مقصد کیا ہے یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے ہاں ہم یہ بولتے ہیں اگر انہیں نے یہ ملک جو ہم سمپل پروٹسٹ کرتے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو پرسنٹ آپ نے رکھا اس کو واپس لے رو اس کو کالا دم کرو جیسا آپ کے لیے پرسنٹ سمپل ہوتا ہے ہمارے لیے بھی سمپل پرسنٹ رکھو اگر انہوں نے نہیں مانا تو اس میں جھدت آئے گا ہم پورے دیوجلوں کو متحرک کریں گے اور اس میں سٹیٹ وائز پروٹسٹ ہوگا پھر جنبو کشمی ڈیوٹی کا پروٹسٹ ہوگا پھر ان کو جو بھی مسئلہ ہے ٹھیک در کو ان کو وہ پورا کرنا ہوگا چاہتہ؟